ایک اور پروگرام کے ساتھ میں حاضر ہوں قربان بلوچ اور میرے ساتھ ہے انزار ہیدری سابقا دیزم عمران خان پر قاتل نانا حملہ ہوا اس کے بعد پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال پولیس صورتحال اور انتظامی صورتحال کے پول کھل گئے ہیں ابھی تک ایف آئیت داخل نہیں ہوئی وہ بیانہ ایک ملزم کو حراست میں لیا گیا وہ جو بیانہ دے رہا ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ صورتحال ملکی سیاسی صورتحال کو اور جو انظامی معاملات کو مزید پیچیدہ بنائیں انزار کیا ہو رہا ہے پنجام میں یہ واقعہ ہوا ملزم گرفتار ہوتا ہے اس کی ایک ویڈیو بیان آتی ہے اس کے بعد اس تھانے کا پولیس عملہ محتل ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک اور ویڈیو بیان جاری ہوتا ہے جس میں مبیانہ ملزم اپنے عمل کو ایک ٹویسٹ دے رہا ہے کہ وہ مذہبی بنیاد پر عمران خان کو ٹارگر بنا رہی تھی چوبیس گھنٹے ہوئے ایف آئیت داخل نہیں ہوتی پنجاب انظامیہ ابھی تک کوئی واضح موقف پیش نہیں کر پا رہی وفا کی حکومت لگائے گئے الزامات کو دھونے کی کوشش کر رہی ہے آخر ہمارے پاکستان میں ایسے بڑے سانے ہوتے ہیں تو ایسی صورتحال کیوں بنتی ہے بہت شکریہ قربان بلوین صاحب دیکھیں یہ بڑے افسوسناک صورتحال ہے یہ دیکھیں عمران خان پہ حملہ ہوا ہے اور براہ راست ٹارگٹ عمران خان تھے ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ گولی انہیں براہ راست لگی ہے کشیدہ صورتحال ضرور ہے لیکن اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے سنجیدگی کے ساتھ اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے جو میں پہلے دن سے آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے بامانی مذاکرات ضروری ہیں عمران خان کے جو مطالبات ہیں ان کے اوپر سنجیدگی سے غور کرنا بہت ضروری ہے پہلی چیز تو یہ ہے بنیاد کیا ہے عمران خان کے لانگ مارچ کی بنیاد یہ ہے کہ الیکشن کراؤ ایک فریش منڈیٹ آئے یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے عمران خان کا بیانیہ ٹھیک ہے تو بھی پتہ چاہ جائے گا عمران خان کا بیانیہ غلط ہے تو بھی واضح ہو جائے گا جب یہ انسیڈنٹ ہوئے تو اس کے بعد کچھ بنیادی سوالات نے جنم لیا ہے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایک شخص گرفتار ہو گیا ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا کہ اس نے مذہبی جنوی نیت نے آ کے وہ عمران خان پر اٹیک کیا اور اس نے کہا ایک طرف ازان ہو رہی تھی ایک طرف میوزک بج رہا تھا تو مجھ سے یہ رہا نہیں گیا اور عمران خان لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ایک تو یہ بات آگئی سامنے دوسری بات جو خود کنٹینر کے اوپر سے آئی ہے جسے میڈیا نے رپورٹ کیا ہے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ان چیزوں کے حوالے سے کہ حملہ آور ایک نہیں تھا حملہ آور تین تھے ایک تو چلے پکڑا گیا دو باقی کون تھے اور کدھر گئے اچھا آج جو خواجہ عاصف وزیر دفاع ہیں اور ایک بڑی ذمہ دار پوسٹ کی اوپر ہیں وہ انہوں نے یہ قومی اسمبلی کے جلاس میں یہ کہا ہے کہ وہاں سے مشین گن کے کول ہیں وہ ملے ہیں کل تو یہ بات آ رہی تھی کہ جو ہے وہ کلاشن کوف ہیں اس کے دو خول ملے ہیں اور نو گولیاں ان کے خول ملے ہیں یعنی گیارہ گولیوں کے آج یہ ایک چیز نہیں آگئی ہے اب اس کی جو جس کے اس حوالے سے ایک وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے ایک جی آئی ٹی تشکیل دے دی ہے اور وہ اس کا جائزہ لے گی اب جائزہ کیسے لے گی یہاں پہ یہ الزام جو ہے وفاقی حکومت پر براہ راست عمران خان لگا چکے ہیں اور ایک وفاقی ادارے کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کر دیا ہے کہ یہ لوگ شامل تھے انہوں نے یہ پری پلان کیا ہے منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے یہ اچانک نہیں ہوا اگر اس ماملے کو یہ ٹیسٹ کیس بناتے ہیں تو مستقبل میں بڑے سانعات سے بچا جا سکے گا ہمارے ملک میں لیاکتری خان سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور محترمہ بھی ریپورٹو تک آیا لیکن خود میاں نواز شریف بھی نشانہ بنے فائرنگ کا وہ خوش قسمتی سے بچے عمران خان بھی اسی طریقے سے ایک فائرنگ کا نشانہ بنے ہیں اس سے پہلے محترمہ بیندیر بٹو شہید ہو چکی ہیں اس کے علاوہ بشیر بلور شہید ہو چکے ہیں میاں افتخار کا سابزادہ شہید ہو چکا ہے مولانا فضل الرحمن پر دو خودکش حملے ہوئے مولانا غفور اہدری پر حملے ہوئے اور بہت سی ایسی شخصیات ہیں سیاسی شخصیات جن پر ماضی میں حملے ہوتے رہے ہیں لیکن آج تک ان حملوں کی تحقیقات نہیں ہوئیں تو یہی تو بات ہو رہی تھی کہ ابھی بھی جو صورتحال کنٹرل سی بنی ہے عمران خان پر حملے کی بہت سارے واضح سوالات نے جنم لیا کہ ایک بندے کی فائرنگ سے چودہ بندے کیسے زخمی ہوئے وہ نیچے گراؤنڈ پر ہے اور گولیاں اوپر گھرٹنر کے چھت پر لگی اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری پولیس اتنی اہل کب سے ہو گئی کہ آدھے گھنٹے میں ملزم کو حراست ملے لیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملزم پکڑا گیا ہو تو اس کا پہلا اقبالی بیان جاری کرنے کی ضرورت کیوں تھی ایسا نہیں لگتا کہ کہیں میں کہیں اس کیس کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی جاری ہے تاکہ سیاسی کشیدگی بڑے سیاسی جھگڑا بڑے اور سیاسی جماعتی ہیں ان کے درمیان ہاتھا پائی کے جو صورتحال ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز تو خود سیاستدانوں کو سوچنی چاہیے نا جو یہ سوچتے نہیں ہیں دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ کسی سیاسی جماعت نے کسی دوسری سیاسی جماعت کے اوپر اس طرح سے اٹیک کیا ہوگا دیکھیں اب تو مسئلہ یہ ہے کہ آیا مبینہ طور پر ایک سے زیادہ افراد ہیں کیوں پی ٹی آئی الزام لگا رہی ہے کہ اس کو صرف مورے کے طور پر صاحب نے پیش کیا جا رہا ہے اور لوگ ہیں جنہوں نے حملہ کیا ہے وہ لوگ کون ہیں اس کا فیصلہ اب جی آئی ٹی کر گی اچھا اس کے لیے جیسے میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ اپنی پراسیکیوشن کو بہتر کریں انویسٹیگیشن بہتر ہوگی پراسیکیوشن بہتر ہوگی کیس مضبوط ہوگا یہاں پہ بنیاد ہی اس کی خراب ہو جاتی ہے اور کیس کسی اور طرح چل پڑتا ہے اور کبھی انصاف نہیں ہوتا پھر اس طرح سے ہیدری اتنا بڑا واقعہ تھا وہ بیانہ ملزم پکڑا گیا ڈی پیو ڈی آئی جی آئی جی چیف سیکیٹری تک یہ سارے لوگ ملوث ہو گئے ہوں گے کیس میں اس کے بعد بھی بھی تھانے کا ایسے چھو یا کوئی بھی اس کا وہاں افسر کیسے ممکن ہے کہ ملزم کا ایک والی بیان ویڈیو جاری ہو گیا ہو اور وہ معطل بھی ہوتے ہیں اس کے بعد دوسری ویڈیو بھی جاری ہو جاتی ہے تو یہ طاقت کونسی ہے بات یہ یہ کہ آپ کے اپنے سکم ہیں بہت سے آپ کے اپنے نظام کے اندر بہت سے سکم ہیں آپ کتنا مضبوط کرتے ہیں اپنی پولیس کو ہم پولیس کی اوپر بہت الزام لگاتے ہیں میں بھی لگاتا ہوں پولیس ناکام ہے مجھے یہ بتائیں آپ کا پولیس افسر کتنا بائختیار ہے آپ کا ایک پولیس احلکار کتنا بائختیار ہے کبھی یہ سوچا ہے ہم نے تو ہیدری یہ پولیس اگر بقول آپ کی بائختیار نہیں ہے اور باقی ہمارے سویل ادارے بھی بائختیار نہیں ہیں عمران خان کہتا ہے کہ میں وزیر عظم تھا تو میں بائختیار نہیں تھا تو آخر اس ملک میں بائختیار کون ہے طاقت کس کے پاس ہے تو کیا آپ اتنے معصوم ہیں کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ بائختیار کون ہے یہاں پہ ہیدری عمران خان پہلے بھی کنٹینر سے گرا تھا آپ کو یاد ہوگا وزیر عظم مینو آشری اس کے پاس چل کے گئے تھے بن نکالہ آپ کو اچھی طرح یاد ٹھیک ہے یہ دو یہ الگ الگ چیز ہیں بھائی یہ دو الگ الگ چیز ہیں صورتحال کو اگر سلجھانا ہے ایک دونوں پارٹیز حکمت اتحاد اور عمران خان بیچ میں بڑی دیوار ہے مذاکرات کے ٹیبل پہ بھی نہیں آ رہے اور یہ جو ثانیہ ہوا ہے یہ کم ثانیہ نہیں ہے بی بی شہید کی شہادت کے بعد عمران خان ایک سابق وزیراعظم اس پر گولی چلتی ہے ڈائرک گولی چلتی ہے اور اس کے بعد آپ کے اس کیس کے موجودہ حالات میں جو سکم ہیں وہ اس حالات کو مزید خراب کر رہی ہیں تو اور حل کیا ہے آپ کے پاس حل صرف ایک ہے جو میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ سیاستدان سنجیدی کے مظاہرہ کریں آپ اس میں بیٹھیں جب تک یہ نہیں بیٹھیں گے صورتحال بہتر نہیں ہوگی بتر ہو جائے گی اور مجھے صورتحال بتر ہوتی نظر آ رہی ہے اگر یہ کشیدگی اگلے ایک ہفتہ جاری رہتی ہے آپ کے پرگرام کے ذریعے کہہ رہا ہوں ایک ہفتہ اگر یہ کشیدگی مزید اسی طرح جاری رہی تو صورتحال سیاستدانوں کے ہاتھ سے مکمل طور پر نکل جائے گی اگر میان شہبہ شریف عمران خان کے پاس چل کے جائیں تو عمران خان اسے ملے گا نہیں ملے گا ضرور ملے گا ناظرین انظار ہیدری کہتے ہیں کہ اگر حالات اس طرح رہے ایک ہفتہ بھی اس طرح رہے تو حالات سویل قیادت کے ہاتھ اسے نکل جائیں گے اگر وزیراعظم یا شہبہ شریف عمران خان کے پاس چلے جائیں اس کی مزاج پرسی کے لیے تو عمران خان اس سے ضرور ملیں گے اور میں سمجھتا ہوں اگر ایسا عمل ہوتا ہے تو پھر یہ جو جمود ہے وہ ٹوٹ جائے گی اگر ہمارا جویلہ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اپنا فیٹ بیک دیجئے گا آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پرورام میں تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ